بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہم سلام میں ہوں اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن فورین وید اکبر علی آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ای پی ایس ٹوپک بک ون کا چپٹر نمبر الیون گیارہ اس کا تریک نمبر 37 سے سینٹیز نمبر تریک سے شروع کرتے ہیں 11과 사과 5개 주세요 대화 1 اچھا جی آپ نے اس کو ریک کو سن لیا ہے تو واپس چلتے ہیں اس نے کیا کہا شپ الکوا چپٹر کے لیے آگے کھوا ساگوا ایپل سیب تھاسوت یہ 5 ہے پانچ گئے آگے اس کا کاؤنٹر نون ہے گننے کے لیے عدد چھوسے ہو دیجئے اس کا لرننگ ابجیکٹیوز میں آگا جی پرچیزنگ چیزوں کو خریدہ ہی کیسے کرنی ہے اور گرامر میں آگا چھوسے ہو اور آ آ آ چھوسے ہو چھوسے ہو کا مطلب ہے دیجئے یہ ڈائریکٹ نون کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ نے مانگنی ہے یہ دیکھیں سیب دیجئے بک دیجئے ڈریکٹ نون کے ساتھ اٹریج ہو جائے گا اور یہ وہاں جو ہے آ آ آ چھوسے ہو یہ ورب کے ساتھ جائے یعنی کہ مین ڈیفرینس کا کیا ہے یہ نون کے ساتھ آئے گا چھوسے ہو اور یہ ورب کے ساتھ یعنی کسی دوسرے کو کام کے کرنے کے ریکویسٹ کرنے کے لیے یہ لگاتے ہیں آ آ آ چھوسے ہو ڈیفرینس کا یہ ہے نیچے ڈائی لاغ وان اس میں دیکھتے ہیں جی چھوین چھوین کہتے ہیں مالک کو یہ زیادہ تر گھر کے مالک یا دکان کے مالک کے لیے یوز کے جاتا ہے کمپنی مالک کو ساجن نیم کہتے ہیں تو چھوین کہا رہا ہے اوسو اوسیو ویلکم اکیلہ اکیلہ پڑھیں گے تو اوسو کا مطلب ہے جلدی اوسیو کا ہے آئیے جلدی آئیے یا ویلکم یعنی کہ کمپنی اس کے شعب میں کوئی کسٹمر یا تھوان انٹر ہوگا تو اس کو ویلکم کر رہا ہے تھوان کہہ رہا ہے انجنگا سے ہو اسلام علیکم ہلو ای یہ ساگوا ایپلز اول ما کتنے کے یہ یو ہیں یعنی کہ یہ ایپل کتنے کے ہیں تو چھوین اس کو مالک جواب دے رہا ہے ای چھونون ای چھونون ای ہوتا ہے دو چھون ہوتا ہے ہزار ون ان کی کرنسی ہے اس کو اپنے کیسے پڑھنا ای چھونون ہی ہے یہ دو ہزار ون کا ہے تو تھوان کہہ رہا ڈیسائیڈ کر لیا اس نے کہہ رہا تھا سو کے تھا سو پانچ گئے عدد چھو سے ہو پانچ عدد دیجئے تو یہ دیکھیں اب اوسو اوسیو ویلکم یعنی ویلکم کرتے ہیں اوسو اوسیو اوسی نیچے اس نے ون پڑھا یہ کرنسی اس نے بتایا کہ کرنسی کو پڑھا کیسے جاتا ہے مصر یہ اسیانڈر لکھا ہے سو ون ایز کارڈ کیلہ اکیلہ لکھا جاتا ہے پھیک اور پھر ون اس کو سلپ ہو کر اوپر جائے گا تو یہ بن جائے گا پھیک اون اس کو اپنے کیا پڑھنا پھیک اون ون ایز کارڈ چھونون اور یہ تھاؤزنڈ ہزار ون کو کیا کہیں گے چھونون اور یہ دس ازار ون اس کا مان ون ہے اس کو آپ نے مانون کہنا تو یہ لاکھ کے لیے شپ مان ون ہے تو یہاں نیزل کا روح لگ گیا نیچے بیو پر اوپر میہ میں نیزل میں اس کو پڑھنے گے شم مانون شم مانون یہ اس نے آپ کو کرنسی کے پڑھنے کا پروسس طریقہ کار بتا دیا کہ کرنسی کو کیسے پڑھ جاتا ہے اس کے بعد اس نے وہی اگر آپ پڑھ چکے اگر آپ سن چکے ہو اس کے بعد اس نے ان میں سے یہ قویشن کیا کہ ساگوہ کا کتنے کے ہیں تو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں یہ چھونگدہ پیل بون ہے ای چھونون یہ یو ای دو چھون ہزار ون یہ یو ہیں دوسرا قویشن دیتا ہے ساگوہ اور سیب میوت ہوتا ہے کتنے گئے عدد کتنے عدد سادہ ہوتا ہے خریدنا پاس ٹینس لگ گیا سا سویو خریدے تھے یعنی توانے سیب کتنے عدد خریدے تھے تو انڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کتنے یہ دیکھیں چھونگدہ پیل بون ہے تھاسو پانچ عدد سا سویو خریدے تھے اس کو اپنے حل کرنا اس کے بعد نیچے ٹپ پہ آ جاتے ہیں ٹپ میں ہے جی یہ دیکھیں لکھا تھانوی تھانوی یہ انگلش میں کاؤنٹر کہتے ہیں گننے والے میونگسہ ہوتے ہیں ناؤن یعنی چیزوں کو کیسے کن ناموں سے گنا جاتا ہے یہ فرسٹ لائن میں اس لکھا ہے تھے سانگ ہے تھے سانگ کہتے ہیں ٹارگٹ کو ٹارگٹ کے تارہ سولحات سے سینن گننے والا کاؤنٹ کرنے والا تھانوی کاؤنٹر جس کو اکائی کہتے ہیں میونگسہ ناؤن اس کا نام تھالا جی میدہ بدل جاتا ہے یعنی جیسے ہی جس چیز کو اپنے گننے اس کے لحاظ سے اس کے گننے کا کاؤنٹر یا اس کے گننے کی اکائیاں کاؤنٹر ناؤن بدل جاتے ہیں یعنی کہ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ گنا جاتا ہے آرڈر کیا جاتا ہے اس کو اکائی کہتے ہیں مثلا ہم شوپ پہ جائیں اور اسے کوکی بوتل مانگے تو کیا کہیں گے ایک بوتل دے دو سگرٹ کے لئے کیا کہیں گے ایک ڈپ بی دے دو ہوتل پر جا کر آرڈر کریں گے بریانی کے لئے تو کیا کہیں گے بریانی کے ایک پلیٹ دے دو چائے کا آرڈر کریں گے تو چائے کا ایک کپ دے دو یہ جو پلیٹ کپ بوتل یہ سارے اس کے پکائی کہا جاتا ہے اس کا کوئیشن ایک لازمی آتا ہے تو دیکھتے ہیں کس چیز کے لئے کونسے کائی استعمال کی جاتی ہے کونسا کاؤنٹر ہے ساگوہ ایپل اورنج یہ دیکھیں اورنج اویو ملک دودھ کے لئے اویو وہاں ڈیبو میں ہوتا ہے اس لئے ان تینوں چیزوں کو جب بھی آپ نے مانگنا ہے تو ان پر کونٹر نوم ہے گئے تینکز کے لئے چیزوں کے لئے گئے تو جب آپ نے مانگنا ہے آپ نے کہنا ہن گئے ایک عدد تو گئے دو عدد سے گئے تین عدد ہے جتنے کونٹنگ ساتھ ساتھ ملاتے جائیں گے کونٹنگ میں نیٹو کورین سوسا گھنتے استعمال ہوگی تو ساگوہ اورینج اور اویو کے لئے کون سا کونٹنگ نوم ہو گیا گئے آپ نے اس پہ دارے لگا لینا گئے نمبر دو پہ آگا جی پھوڑو گریپز انگور کے لئے بنانا بنانا ہو گیا کوت فلارز کے لئے پھولوں کے لئے تو یہ دیکھیں بنچ میں گچھے میں ہوتی ہیں لچھے دار چیز گچھے والی کلسٹر بنچ اس کے لئے یہ دیکھیں تو جب بھی آپ نے مانگنا ہے تو ہنس ہوں گی تھو سوں گی سے سوں گی نمبر ثری پہ آگا جی سوباک تربوز کے لئے وارٹر میلن پیچھو آگی چینیز کیبج اس کو بندگو بھی کالیں یہ اس کا کیا کونٹر نون ہے تھونگ یعنی پر ہیڈ کے لئے ساب سے ان کو مانگا جاتا ہے کونٹ کے جاتا ہے تو جب بھی آپ نے جانا آپ نے کہنا ہن تھونگ تھو تھونگ سے تھونگ نیچے آجا جی مول وارٹر کے لئے پانی کو میکچو بیر ہوتی ہے اس کے اقائی کیا ہے بوٹل میں پھیونگ پھیونگ کہتے ہیں بوٹل کو تو ہن پھیونگ تو پھیونگ آگے جی کافی کافی چوس جوس دیکھیں کافی اور جوس کاف میں یا مگ میں گلاس میں دیا جاتا ہے اس کے حیچان تو کافی یا گلاس کے لئے آپ نے کہنا چند سائیڈ ڈیش یہ تھوڑا سے مسٹیک ہوئی اس سے کیونکہ پھاپ کے لئے ان کے اقائی اور اکھوں گی سوپ کے لئے یہ میچ کرتی ہے خرد تو یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ سوپ ہے اور یہ خرد ہے خرد باؤل تو سوپ کو یہ خرد اقائی لگے گی اور یہ جو پھان چھانا ہے اس کے لئے بھی چھوپشی نیکس پڑیں گے پلیٹ کے لئے استعمال کی کی جاتی ہے تو یہاں یہ سوپ کو میچ کر گی یہ اقائی ہیں دیکھا ہم نے چیزوں کو کیسے گنا چاہتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی وکیبلری وان اوہی ہل خوائل کہتے ہیں فروڈ کو دیکھیں گانسٹرنٹ پر ختم ہو رہا تو اور کے لئے خوال آ گیا اور شک ریو پھون اکیلے اکیلہ پڑھیں گے تو یہ بنگا ہے شک کھانے ریو پینے کی پھون چیزیں اکیٹھا پڑھیں گے تو جب آن جائے گا شنگ نیو پھون یہ جہاں پر رول لگا ہے شنگ نیو پھون کھانے پینے کی اشیا اس میں فرسٹ نمبر پہ آج ہی ساگوا سیب اورنجی اورنج فودو انگور سوباک تربوز مل پانی چھس جوس یہ انگلیش میں لکھ دیا ہے اس نے ویسے جوس کے لئے ہمیو سو یوز کیا جاتا ہے ورڈ پورین کا اویو دودھ پانک بریڈ روٹی اس کے بعد دیکھیں جی رامیون انسٹنٹ نوڈلز لکھا ہے نوڈلز خواجہ سنیکس یہ اوپر دیکھیں کھامجہ لکھا ہے کھامجہ پوٹیٹو آلو کو کہتے ہیں چپ آگے چپ یعنی سنیکس میں یہ آگیا خواجہ چوکولیٹ چوکولیٹ آئس کریم آئس کریم اس کے بعد دیکھیں جی یہ نمبر ون پہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کا نیچے آنسر بھی لکھا ہے اپنے ان چیزوں کو ان کی میچنگ کر لینی ہے مثلا یہ دیکھیں پانک کدھر ہے ادھر مول نمبر ون پہ یہ خودو نمبر فور پہ اور ساگوہ نمبر ون پہ یہ نمبر ون کو اپنے ساگوہ کے ساتھ خودو کو اپنے چوتھے نمبر کے ساتھ مول کو فرسٹ کے ساتھ گیو کے ساتھ اور پانک کو ان کے ساتھ میچ کرونا یہ دیکھیں یہ چھونکتا بھی دیئے ہوئے اپنے ساگوہ ان کو بغیر دیکھیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ان کو بغیر دیکھیں اپنے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے نیکس دیکھتے ہیں جی نیکس آگیا جی منبو پیل گریمار نمبر ون چھوسے ہو دیجئے چھوسے ہو کیا چھوڑا پلس سیجو چھوڑا آتا دینا پلس سیجو رکویسٹ کے لیے دیجئے نیچے پڑھتا ہے جس میں لکھا ہے کہ چھوسے ہو اٹیچ ٹو انون یعنی یہ نام کے ساتھ جوڑی جاتی ہے یہ غور کرنی ہے اس یوز ٹو پولائٹلی رکویسٹ اور پولائٹلی کمانڈ یعنی رکویسٹ اور کمانڈ کے لیے سمتھنگ کسی چیز کی اکثر اس نے کہہ رہا ہے وہ چیزیں خریداری کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثلا کوئی بھی چیز ہے اس کا یہاں پر نام لکھنا ہے آگے چھوسے ہو مثلا ایپل ہے ساگوہ چھوسے ہو بریڈ کے لیے پانگ چھوسے ہو نام ہونا چاہیے نام کے بعد چھوسے ہو دیجئے لگاتے ہیں مثلا کھا اس نے فرسٹ پرسن قویشن کر رہا ہے مول یہ مول رہل کو شارڈ کر کے مول کیا کہہ دیا اس نے یہ بن گیا جی کیا دھریل کا پیش کروں دھریل کا پیش کرنا ریل کا گرامر لگی ہے رائے لینے کے لیے کیا پیش کروں what would you like to have تو جب بھی دھریل کا آگا اس کا آنسر ہمیشہ چھوسے ہو میں دیجئے میں آگا پیش کروں اور اس کا دیجئے نا کہہ رہا کھوپی کھوپی کے تھو جان دو کپ چھوسے ہو دیکھیں دیجئے جو کپ پا آگا کپ ایک ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ڈاریکٹر چھوسے ہو ڈائج کر دیا ناکسٹ آجی کھا پرسٹ پرسن اورنجی اورنجی کتنے کے ہے یہ قیمت کے لیے جب بھی کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کتنے کا ہے یا کتنے کے ہے اس کے لیے اورنجی کتنے کے ہیں نہ سیکنڈ پرسن کر رہا ہے ہنگے یعنی کہ ایک عدد جو ہے اس کا چھونون ہزار وون ناکسٹ کھا کر رہا کھروم کھروم ہوتا ہے پھر وہ چکتہ میں سمجھ گیا ہوں پھر اورنجی اورنجی تھا سوت کے تھا سوت پانچ گیا عدد چھوسے ہو دیجئے کیا کر رہا ٹھیک ہوگا آپ مجھے پانچ عدد دے دیجئے نیچے دیکھتے ہیں جی نیچے اس نے دیکھیں ایکزیمپل دی ایکزیمپل میں کر رہا ہے did you انڈرسٹینڈ چھوسے ہو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہو چھوسے ہو then complete the sentence as in the example یعنی پہلے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے ان کو پوٹکانے کی کوشی کرنی ہے یہ لکھا جی خریمل پینٹنگ کو پھوگو دیکھ کر پھوگی مثال چھورم کی طرح منجنگ سنٹینس فقرہ اللہ کے ابجیکٹ مارکر اس کا ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں کو یہاں پر سنٹینس کو وان سونگ وان سونگ ہوتا ہے complete مکمل حاصل کیجئے حضر کرنا اور سیجور رکیسٹ لگیا کیجئے پھوگی دیکھتے ہیں جی پھوگی یہاں دیکھیں ایپل کتنے بنیا ایک دو تین چار پانچ تو خوابے مول کیا دریل پیش کروں تو آنسر لکھنے جتنی ان کی تعداد ہے پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ کاؤنٹر نون جس کو ہم اکائی کہتے ہیں اکائی اٹیج کرنی اس کے بعد آپ نے مانگ دیجئے یہ سارے آپ نے اسی طرف حل کرنی مثلا یہ دیکھیں یہ ساگوہ ساگوہ آپ نے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد کتنے ہے دو پھر یہ دیکھیں چوسے ہو آپ نے سب کے ساتھ ایسی کہ نمبر 2 پہ یہ دیکھیں اورنج جی اورنج تو دو چوسے دیجئے یعنی کاؤنٹر اور کاؤنٹنگ پہلے کاؤنٹنگ آئے گی اس کے بعد اس کا کاؤنٹر لکھا جائے گا یہ دیکھیں تو آگی کاؤنٹنگ گے آگے کاؤنٹر یعنی آگے آگے چوسے ہو دیجئے نمبر 3 پر پانگ پانگ کہتے ہیں بریڈ کو کتنی ہے تو یہ اس نے کیا کہا پہلے چیز کا نام آگیا پانگ پھر اس کی تعداد آگی نے گے آگی آگی عدد چوسے ہو دیجئے اور نمبر 4 پہ اس نے دودھ کا دبہ اس میں پھر وہی سیم کوئیشن آ رہا کیا پیش کر تو نمبر 4 پہ آج دودھ ہن ایک گے عدد چوسے دیجئے دیکھیں ہمیں انہوں انہوں نے انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے سب جو گے والے ہیں وہ ہی پٹ کی ہیں جب چینج ہو جائیں گے تو یہاں پر کاؤنٹر نون بھی چینج ہو جائے گا یہ آپ نے لازمی سمجھ کر اس کو حل کر نا ہے نیکس چلتے ہی دائیلاگ تو اس کا ٹریک نمبر کون سا بن رہا ہے 38 تو پہلے اس کو سن لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا میننگ کیا بنتے 대화 2 사장님 이 운동화 얼마예요 55,000원 이에요 55,000원 이요 좀 비싸요 깎아 주세요 그래요 알았어요 5,000원 주세요 دیکھیں جی اب ٹریک سن چکے تھاوائی ڈائیلاگ واد اس میں ریان اور چھوین چھوین کہتے مالک ہو ان کے درمیان مقالمہ ریان کا رہا ساجنگ نیم مالک یہ اندنگا جوگر علماء یہ کتنے کہ یہ پیچھے پڑ چکے قیمت پوچھنے کے لئے ان کے پاس یہ ایک کتنے کے ہیں جس کا ہمین استعمال کیا جاتا ہے چھوین مالک یہ دیکھیں ساجنگ نہیں کہا یہ مالک کو کہتے ہے گھاری دکار کے مالک کو کہا جاتا ہے یہ دونوں آپ کے لئے لکھتے ہیں تاکہ کنفیون دور ہو جائے یہ بھی مالک کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بھی مالک ہوگے مہنگے مہنگے ہیں کھا چھوزے ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کیجئے بارگین کر رہے وہ سے بہت مہنگے ہیں اس میں گرامر نمبر ٹو لگی آ چھوزے آ چھوزے آ چھوزے یعنی ڈسکاؤنٹ کر دی جو سمجھ گیا ہوں لہذا آپ مجھ مان او پچاس پانچ کو کہتے ہیں مان دہ زار کو ملٹی پرائے کریں گے پانچ سے پچاس زار وان چھوزے ہو دی جی بکار ٹھیک ہے پچپنہ زار اگر زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو تو آپ مجھے پچاس زار وان دی جی یعنی کہ اس نے اس کو کتنی پرائیس بتائی تھی پچپنہ زار وان کمپنی کا ڈینر اس سمیدہ ہے نا کہتا ہے خریو ریالی واقعی چھونن میرا یاکس ہوگی یاکس ہوتا ہے وعدہ پرامیس اپوائنٹمنٹ اس سو ہے وہ کارا اچھا ایسے ہے لیکن میرا تو کہیں پرامیس ہے تو یہ خریو کو اس نے حیران کی زار کے لیے ریالی یوز کیا نیکس چھون ذرا اس میں چھوٹا بھائی کھی ہوتا ہے چھوٹا 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 بھائی کھانک بریڈ کو کہتے ہیں ہاغو اور دو نام جوڑے تو ہاغو آگیا اور ملک دودھ چھوٹے ہو دیجئے چھوم کے لیے اس نے انڈرسین کروا دیا اس کے بعد دیکھیں نیچے دو کوئیسر اس نے آئی ہوا لکھے ہیں اس میں وہ فرس نمبر پہ کہا رہا یہ جوگر نن آگیا ٹوپک پارٹیکل یہ جوگر علمہ یہ یہ علمہ کتنے کہ یہ یہ ہیں تو جوگر کتنے کہتے جو پرائیس چھوئین نے بتائی تھی چھونگدہ پیل بھائی اس چھو ہوتا دینا گو ہوتا کر تو بن گئے دے کر سادہ ہوتا خرید نا پاس ٹینس آسو لگ تو بن گئے ساتھ سو خریدے تھے یعنی اس نے کتنے دے کر خریدے تھے تو اس نے کتنے ڈسکاؤن پرائی تھی پانچ ہزار وان تو کتنے دی تھے پچاس ہزار وان تو دے گو کر سادہ خریدے تھے نیچے اس نے ٹیپ میں تھوڑا سا کانٹر نون جس کو اکانی کہتے ہیں وہ اس نے ایڈ کی ہے ٹیپ میں لکھا ہے تھانوی یہ کانٹر نون نمبر ٹو یعنی اکانی کے نام نیکس جو ہیں اس میں چھونگ جا کے لکھا ہے سوٹس کو کہتے ہیں ہنبوک کوریا کا روایتی لباس لکھا ہے ترڈیشنل کورین کھلوٹس جو کورین کے روایتی کپڑے جیسے ہمارا شلوار کمیز ہے یعنی سوٹس کے لئے اس نے دیکھیں کانٹر نون سوٹ کا پھول اپنے اس کو دہرہ لگا کر کپڑوں کے لئے اس کو یوز کرنا ہے نمبر دیکھیں کھولے پیر میں ہوتی ہے کھولے تو اپنے اس کو درہ لگا لے جب آپ پرچیز کھولے تو شوپ پیپر کو کہنا کھولے چھوسے ہو یا سی کھولے یعنی ایک پیر دے دیں دو پیر دیں یا تین پیر دیں نمبر تری پر آگے جی ٹی وی نیانگ جنگو ریفریجیریٹر چھا دنچھا کار تو یہ آگے جی الیکٹورس کی کوئی بھی ڈوائسز آگئی مشینری آگئی تو اس کے لیے دیک آورڈ یوز کے جاتا ہے کائی میں دیک آپ نے کہا اس کو دہرہ لگا لینا ہے اس کا کاؤنٹر نون بن گیا دیک تو آپ نے کہنا ہن دے تھو دے سی دے چھوسے ہو ایک دیجیے دو دیجیے یا تین دیجیے اس کے بعد آگا جی سارم پرسن کو کہتے ہیں اور انہی چائلڈ کے لیے یوز گیا جاتا ہے اور حق سینگ سٹورنٹ کے لیے چھنگو پرینٹ کے لیے یعنی اپنے سے برابر والے یا چھوٹے کے لیے جو کاؤنٹر نون انسانوں کے لیے وہ ہے میاونگ پرسن کے لیے یوز گیا جاتا ہے ہن میاونگ تو میاونگ جب کاؤنٹر کیا جاتا ہے کاؤنٹر دیکھیں نا گننے والا ہوتا ہے نا تک ایک آئی کب لگتی ہے جب چیزوں کو گنا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا آگا جی میاونگ نیکسٹ آجی ہرابو جی دادہ جی ہرمونی دادی تسون نیم کسٹمر احترامن جو بڑے ہیں آپ سے یا رسپیکٹیبل پرسن ہیں ان کے لیے اپنے پھون کاؤنٹر یوز کرنا دیکھیں یہ بھی پرسن ہے یہ بھی پھون بھی پرسن ہے تو رسپیکٹ کے لیے عزت کے لیے اپنے پھون یوز کرنا ہن بھون تھو بھون سے بھون نیکسٹ آگا جی کھویاں گی بلی کھانگا جی یہاں ڈوگ لکھا ہے اور سینگسون فش لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ماری کے اکائی اس نے یوز کیا تو آپ نے جب بھی ان کے کاؤنٹنگ آنی ہن ماری تھو ماری سے ماری یہ اس کے آگئی اکائیاں کاؤنٹر نون آگئے اس کے بعد اس نے لکھا ان ایڈیشن اضافی طور پر کاؤنٹر نون جنگ اس یوز فار فوٹوگراپس سٹیمپس اینڈ کارڈ فوٹوگراپوں کے لیے سٹیمپ کہتے ہیں کوئی بھی جو ٹکٹس بغیرہ ہوتے ہیں ڈاک ٹکٹ جیسے اور کارڈ جو کارڈ ہوتا ہے یعنی بری ایک چیزوں کے لیے کاغذ پیپر کے لیے یا ان چیزوں کے لیے چھانگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اضافی طور پر بتائی گئی ہیں یعنی بکس کے لیے کاؤنٹر نون اکائی استعمال کی جا سکتی ہے اور کاؤنٹر نون چھارو اس یوز فار کاؤنٹنگ پینسلز اور پینسلوں کے لیے یہ چھارو کا وڈ اس نے یوز کر دیا اس کے بعد آگا کھر کاؤنٹر نون کھر فار کاؤنٹنگ ٹریز درختوں کے لیے کھر ہو آگئی ہے ہم نے آج کاؤنٹر نون تھانوی میونگسہ جس کو اکائیاں کہا جاتا ہے وہ ریڈ کی ہیں اس کے بعد آگیا جی آو ہی وکیبلری نمبر ٹو خوافے یہاں دیکھیں خوافے کے لیے اس نے جو میننگ یوز کیا وہ منی وا آگیا انڈ اور ملپم کہتے ہیں چیزوں کو تینگز خون میں ہتا پریچیزنگ پریچیزنگ خریداری یعنی منی اور خریداری نمبر وان پہ اس نے دے گئے دیکھیں اوپر یہ پیپر منی بنائی ہے نیچے اس نے کوئن بنائی ہے تو اس کے لیے اس نے تھون یا ہنگم کا وڑی جوز کیا ہے منی کو کیا کہتے ہیں تھون یا ہنگم یا کیش کہہ سکتے ہیں آگے اس نے ٹائپ آف کیش میں بتایا ہے کہ کوئن سکے کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ پیپر منی ہے اس کو چھپے کہتے ہیں نوڑ چھپے نوڑ شن یونگ کارڈ آگیا کریڈٹ کارڈ شن ویسے نیو کو کہتے ہیں یونگ استعمال کے لیے کارڈ کارڈ یہ کریڈٹ کارڈ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کھاپ لکھا ہے بریکٹ میں کھاگے لکھا ہے دونوں کا مطلب ہی پرائیس ہے قیمت ہے سادہ سادہ ہوتا ہے مطلب سستہ ہونا بھی ہوتا ہے پیک کرنا بھی ہوتا ہے یہ آپ نے تھوڑی سے اس کی کیل کار نہیں اگر سنگل سین کے ساتھ سادہ آجے تو خریدنا ڈبل سین کے ساتھ سانگشیت کے ساتھ آجے تو سستہ ہونا نیکس چاہ جی پھر سادہ سادہ کے پہلے پھیل لگا دیں تو پھر سادہ ہو جائے گا مہنگا ہونا اس کے بعد کھاپ سل قیمت کو کھاک کم کرنا تو بارگین کے لیے اس کا ہوتا ہے ڈسکونٹ کرنا کم کرنا یا چھیلنا یعنی یہ دیکھیں پچپن ازار ہے اس نے بارگین کروا کر پچاس زار کروا لیا تو کیا کرو اس نے ڈسکونٹ ہی کروائی ہے تو اس لیے بریکن میں لقسم جانے کے لیے لکھا ہے کہ کیا کم کرنا جیسے قیمت اگرہ کو کم کیا جا سکتا ہے نیکسٹ آجاں جی نوتھا اس کو نوتھا پڑنا ہے یہ شروع میں آواز دیتا ہے اس کے بعد یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے صرف گیوگ دیگت بیوپ اور جیت کے ساتھ ٹکڑانے پر یہ ان کو ایسپیریٹر میں کنورٹ کر دیتا ہے تو کیا بن گئے نوتھا نوتھا ہوتا ہے ڈالنا اس کا دوسرا بڑھتا ہے تھامدہ دیگت آ نیچے میم اور دا تھامدہ وہ بھی ڈالنا آگیا جی سادہ پھوجنگ ہادہ پیک کرنا خاکودہ اور کھو ہوان ہادہ تبدیل کرنا ہانبور ہادہ ریفانڈ کے لیے یوز کے جازے یہ بہت ہی اہم بکیابہ اس کو آپ نے لازمی جات کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ روٹین میں حل کر رہے ہیں نمبر وان پہ کہہ رہا ہے خریمل پینٹنگ کو پھوگو دے کر الماجن درست والا تھانورال ورڈ کو لفظ کو یونگل حاصل ملائی ہے یعنی کونیکٹ کیجئے اس میں دیکھیں یہ نیچے کھاپ لکھا قیمت تو قیمت کا اپنے اوپر لکھا تھا یہ قیمت کو آپ نے کونیکٹ کر دینا ہے نمبر فور سے اس کے بعد یہ تھانگ جون کوائن سکھے سکھے کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے نمبر وان پہ چھپے آگا نوٹ نوٹ کو آپ نے نمبر ٹو سے شنجوں کار کو نمبر تھری سے آپ نے ان کو میچ کرنا ہے اور کوشی کرنا ہے اوپر دیکھیں بغیر پہلے ان کو یاد کریں